کوئی ہاتھ کھولتا ہے کوئی آدھ بانتا ہے کوئی ناف پہ بانتا ہے کوئی یہاں سینے پہ بانتا ہے اب کوئی سر پہ باننے لگے تو اس کے بعد بھی دلیل ہوگی بھئی ہاتھ ہی تو باندھنا ہے کہیں بھی باندھو ہاتھ جب باندھنے ٹھہرے تو کہیں بھی باندھو تو ہے نا مختلف کوئی قنوط پڑتا ہے کوئی قنوط نہیں پڑتا تو میں کسی خاص طرح اشارہ نہیں کر رہا لیکن آگئی نا تبدیلی یا تو پڑھیں گے نہیں اور یا اپنی مرضی کی پڑھیں گے جو ہمارا دل چاہے گا ہم تو وہ پڑھیں گے لہذا نماز کو روند ڈالیں گے نماز کو پامال کر دیں گے یہ مولا کا قول ہے سمجھ میں آخری یہ بات آپ کے کہ اس کی تردید کی گنجائش نہیں امانتوں کو ضائع کر دیں گے دوسری علامت بتا رہے ہیں قربے دجا قربے خروج دجال امانتوں کو لوگ ضائع کر دیں گے کیا مطلب یعنی خیانت کرنے لگیں گے امانتوں میں خیانت کرنے لگیں گے امانتوں کے لوٹانے میں بیمانی کرنے لگیں گے اور یہ امانت کسی بھی قسم کی ہو دین کی امانت ہو اس میں بھی خیانت کریں گے دنیاوی امانت ہو اس میں بھی خیانت کریں گے دین کی امانت میں خیانت کیسے بزرگوں نے اتنی محنت کی علماء نے اتنی محنت کی مراجع نے اتنی محنت کی آکے کس طرح دین کو پھیلایا ہمارے حوالے کیا اببہ نے دین پھیلایا بیٹا گدی نشین گردی نشین نہیں کہا تھا میں یہ گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے تو گدی پر بیٹھے ہوتے ہیں نا اببہ نے دین پھلایا دادا نے دین پھلایا فقیر منش خود بتاتے ہیں کہ ایسے تھے یوں تھے سبزی پہ گزارا کبڑے پھٹے ہوئے یوں تھا ساری چیزیں آپ کیا ہیں کہا جی میں گدی پر بیٹھا ہوں میں گدی نشین ہوں تو اب آپ کے سامنے آگیا نا کہ امانتوں کو کیسے ضائع کیا کہ انہوں نے دین پھلایا ان بزرگوں نے دین کی تبلیغ کی ان کے بعد والے ان کی محنتوں پر قصر تعمیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی محنتوں کو کھا رہے ہیں کیوں جب تک احمق لوگ موجود ہیں ان کی دکانیں چلتی رہیں گی لوگ جاتے رہیں گے اور ان کے مزاروں پر اپنے چڑھاوے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ان زندہ مردوں کی بات کر رہا ہوں وہ مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو زندوں کی صورت میں یہ قصر اپنے اپنے تعمیر کر کے بیٹھے ہیں ان قصر کو ان محلوں کو میں مقبرے کہہ رہا ہوں وہ مقبرے جو اصل مقبرے ہیں مزار ہیں اولیاء کے وہ تو آج بھی علم ہی پھیلاتے ہیں میں ان زندوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان زندوں کی دکانیں چل رہی ہیں ان کے اوپر امانتوں کو زائع کر دیا دین کی امانت زائع کر دی بجائے دین آگے وقت آپ اپس بھی دھگڑے وازیاں شروع کرا دی جھوٹ بولنا حلال تیسری سبت تیسری علامت جھوٹ بولنا حلال ہو جائے گے نہیں گناہ رہے گئے جھوٹ تو ایسے بولو صبح شام کے بلکل حلال ہو گیا دین میں جائد ہو گیا جھوٹ بولنا سود خوری عام کیسے بچ سکتے ہیں سود سے بتائیے نہیں بچ سکتے نا سارا کاروبار ہی کریڈٹ پہ چل رہا ہے اب تو مجبوری بھی ہو گئی ہے پہلے ڈاکوں کو پالا اتنا لوٹ مار کرو کہ لوگ خود با خود کریڈٹ پہ چلیں انٹرسٹ دیتے رہیں کام چلاتے رہیں لہذا سارا کاروبار دنیا کا کریڈٹ پہ چلتا ہے لہذا سود آم ہو جائے گا سود خوری کا کوئی عیبی نہیں رہے گا تصوری نہیں رہے گا قریبہ حرام ہے سود خوری رشوت خوری فن بن جائے گی عزت کا باعث بن جائے گی یعنی سود بھی کھائیں گے رشوت بھی کھائیں گے دین دنیا کے عوض بیچ ڈالیں گے دنیا کے بدلے میں دین کو بیچ ڈالیں گے عمومی علامات مولا بتا رہے گے دنیا کے بدلے دین کو بیچ ڈالیں گے احمق بے وقوف اور صفیح لوگ تمہارے ذمہ دار بنا دیے جائیں گے ذمہ دار یعنی جو تم پہ کام کریں گے مختلف قسم کے جگہوں کے اوپر تو میں نے ایک جگہ یہ علامت پڑھی تو ایک صاحب نے نیچے سے مسکرا کے دو تین وزیروں کے نام لے دیئے میں نے کہا بھائی میں نہیں لے رہا ہوں یہ نیچے سے کہہ رہا ہے کسی ڈاکٹر کا نام لے رہا ہے کسی اور کا نام لے رہا ہے میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی یہ کہہ رہا ہے میں تو بتا رہا ہوں کہ ایسے احمق اور صفیحوں کے ہاتھ میں جب حکومت آ جائے اور خدا نہ کرے کہ کسی کے مشیر وہ بن جائیں تو پھر جو اس کا دھرن تختہ وہ کریں گے احمق لوگ ہوتا ہے نا ایسا کہ کبھی کبھی ان احمقوں کے لالچی اور خوش آمدی لوگوں کے گھیرے میں ایسا بھستا ہے آدمی کہ نکلنا چاہے بھی تو نکل نہیں سکتا پر پھڑ پھڑا کے رہ جاتا ہے کہ کن کو میں نے تو جن کو پالا تھا چھانٹ چھانٹ کے گدھوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا اب وہ گدھے جہاں تمہیں حقا کے لے جائیں جاؤ تم نے خود ان گدھوں کا انتخاب کیا کہ ان گدھوں کو اپنے ساتھ رکھو تو کہا یہ صفیح احمق بے وقوف لوگ ذمہ دار بن جائیں گے قوموں کے یہ علامت ہے دجال کے خروج کی علامت ہے کہ احمق بے وقوف آدھے پاگل لوگ تمہارے سروں پر مسلط ہو جائیں گے ان کو اپنا نہیں پتا ہوگا پوری قوم کو کیا چلائیں گے اپنے محلے کے مسائل کو نہیں جانتے یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا احمق اور بے وقوف لوگ ذمام دار بن جائیں گے ہوائے نفسانی کا اتباہ ہوگا صرف اور صرف ہوائے نفسانی میرا نفس کیا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ چلیں گے ہوائے نفسانی اپنی خواہشات کی تکمیل ہر چیز پر مقدم میری خواہش پوری ہونی چاہیے قطع رحمی کر دیں گے قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ہڑپ کر جائیں گے یہ بات غور کرنے کی آپ لوگوں کے لئے سب کے لئے کتنے آرام سے اکثریت کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی کی زمین کھا جاؤ مامو کی کھا جاؤ چچا کی کھا جاؤ بھانجوں کی کھا جاؤ بھتیجوں کی کھا جاؤ یہ بیوہ ہو گئی اس کے ہڑپ کر جاؤ یہ بظاہر بڑی معمولی سی چیز خوش ہوتے ہیں غصب کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کیسے طریقے سے ہڑپ کر لیا اس کا حصہ اور پھر غاسبوں پہ لانت بھی بھیجتی عجیب ہے بھائی عجیب ہے یہ بہت عجیب ہے کہ سب کام کر رہے ہیں اور غاسبوں پہ لانت بھی بھیج رہے ہیں کس پر لانت بھیج رہے ہو یہ تو دیکھو کہیں تم تو اپنے کسی غریب رشتہ دار کا حق توڑپ نہیں کر گئے ہو یہ سوچ کے کیا اب ان کے سر پہ کوئی والی نہیں رہا میں مہنگا وکیل کروں گا ہڑپ کر جاؤں گا تو یہاں ہڑپ کر جاؤ گے اللہ کے ریجسٹر میں تو سب درج ہو رہا ہے نا بھائی امام کے ریجسٹر میں تو سب درج ہو رہا ہے کہ کس کا حق تھا تو وہ مولا میرا یہی عدالت تو اس کی قاتل بن گئی تھی کہ آتے ہی جب مولا نے اعلان کیا کہ اگر ایک بیت المال میں سے ایک بالی کان کا بندہ بھی کسی کو مہر میں دیا گیا ہے جب تک لوٹا نہیں لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا تو کیسے چلتی حکومت چلتی والا حکومت تو کچھ لینے دینے کے حصول پر چلتی ہیں کچھ چوروں کو پکڑو کچھ چوروں کو چھوڑو اپنے ساتھ ملاو حکومت تو جب ہی چلے گی سلامات بھیجئے محمد راہ محمد پر قطع رحمی کریں گے یعنی اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال نہیں کریں گے اور یہ غریب رشتہ داروں کا حق کیا ہے قرآن مجید میں وعتزل قربہ جب حقوق العباد کی بات آئی تو سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو زکاة میں پہلے قرابت داروں کو دیکھنا خمس میں پہلے قرابت داروں کو دیکھنا خیرات کے کام کرو تو پہلے قرابت داروں کو دیکھنا نیک کام کرو تو پہلے قرابت داروں کو دیکھنا دنیا کے لیے سکول بنوا دو دنیا کے لیے ہاسپیٹل بنوا دو اور اپنے رشتہ داروں کے حق کا پتہ نہ ہو تو لہذا واتیز القربہ ان کے حق ادا کر دو ورنہ نمازیں مو پر مار دی جائیں گی ان نماز گزاروں پر لعنت ہو کہ نہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں نہ مسکینوں کا خیال کرتے ہیں ان نمازیں پڑے جانے ہیں تو قطع رحمی نہ کرنا قطع رحمی کرنے والے کھا اہلِ بیت سے ویسے ہی جھگڑا ہے جیسے اس زبانے کے لوگوں سے قطع رحمی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی غاسبوں کی صف میں شامل ہو گئے جب غاسبوں کی صف میں شامل ہو گئے تو کس مو سے غاسبوں پر لعنت بھیجتے ہو کس مو سے غاسب کو برا کہہ رہے ہو خبردار اپنے حق میں سے بھی تھوڑا سا دینا پڑ جائے دے دو کیوں تاکہ یقینِ کامل حاصل ہو جائے کہ میں نے کسی قرابتدار کا حق نہیں کھایا اور خصوصاً ان معاشروں میں جو جاگرداری معاشرے ہیں یہاں تو جھگڑا ہی سارا مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں اس لئے تو میں عرض کر رہا ہوں شاید کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ سب یہی رہ جاتا ہے زمینے بھی کارخانے بھی سب کچھ یہی رہ جاتا ہے آمال نامہ ساتھ چلا جاتا ہے تو دجال کے خروج کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ لوگ قطع رہنی کریں گے نہیں رشتہ داروں کے حقوق بھی ہڑپ